بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرانا ہمیں فرقان پنجوانی اور آج اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ ہنی گین اپلیکیشن سے پیسے کیسے وڈراؤ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں جانتے یہ اپلیکشن کیا چیز ہے کس طریقے سے کام کرتی ہے تو بیسیکلی آپ کو صرف اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد بیکگراؤن میں یہ آپ کا انٹرینٹ یوز کریں گے اور جتنے انٹرینٹ یوز کریں گے وہ اس کی ایوز آپ کو تیرے پیسے دے گے اس اپلیکیشن سے میں آلیڈی دو وڈراؤ لے چکا ہوں یہاں پہ میں مور پہ کلک کرتا ہوں ٹرانزیکشن ہسٹری پہ کلک کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا مہنی چسٹ کال ڈاؤن کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس انڈنگ شو کر رہا ہے اور یہاں پہ میرے پاس پی آؤٹس کا آپشن ہے تو میں پی آؤٹس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک وڈراؤ جو میں نے لیا تھا وہ گیارہ ڈسمبر دوزار اکیس کو لیا تھا اس کے بعد یہ اپلیکیشن میرے موبائل میں نہیں تھی تو اس اپلیکیشن کو بھی یوز نہیں کر رہا تھا اس کی کافی ٹائم بعد میں نے اپلیکیشن دوبارہ ڈاؤن لوڈ کی تھی اور اس کے بعد جو ہے ساتھ مئی دوزار پچیس کو میں نے دوبارہ سے وڈراؤ لیا تھا اس کے دو مہینے تک جو ہے یہ اپلیکیشن آف پڑی ہوئی تھی میں اس کو استعمال نہیں کر رہا تھا اس کے دو مہینے کے بعد تقریباً میں نے دوبارہ آن کیا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے انڈنگ جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں تو تقریباً دو مہینے آپ ساتھ مہین سے مائنس کر دیں تو اس وقت سے لیکن اب تک تقریباً ساڑھے ساٹھ ڈالر سے اوپر ابھی تک ایکمیلیٹ ہو چکے ہیں اگر یہ ویڈرال میں آپ کو بائننس اپلیکیشن میں دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو اوپر والٹ کا اپشن نظر آ رہا ہوگا اس پہ ہم کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ جو ہے سیدھا والٹ پہ چلے جائیں گے بائننس کے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ مور پہ کلک کرنا ہے مور پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہسٹری کو اپشن آئے گا آپ ہسٹری پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس پوری لسٹ شو ہو گئی جو جتنی بھی راز ایکشن ہوئی ہے اور آخری کے جو سیکنڈ لاسٹ والا ہے یہ میں نے ویڈرال لیا تھا ہنیگین اپلیکیشن سے اور اس کے اپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ مئی دو آزار پچیس کو یہ میرے پاس چار بجے میں تقریباً میں نے ویڈرال لیا تھا اور تقریباً رات کے نو بجے تک یہ میرے بائننس والٹ میں بیس ڈالر تھے وہ میرے پاس آ گئے تھے تو یہ میں نے آپ کو ٹرانسیکشن ہسٹری دکھا دی پروف دکھا دیا ہے کہ میں نے اس سے دو ویڈرال لیا تو یہ ہنیگین کے اپلیکیشن جو ہے آپ کو پلی سٹور پہ نہیں ملے گی آپ کو اس کو گوگل پہ جا کے اس کو سرچ کرنا ہے اور اس کو ڈاؤنوڈ کرنا ہے نیچے میں ایک لنک دے دوں گا آپ اس لنک کے تھو اگر آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایڈیشنل پانچ ڈالر ملیں گے جیسی آپ اس اپلیکیشن کو اس لنک کے تھوڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو آپ کے ہنیگین اپلیکیشن کے اندر پانچ ڈالر ایڈ ہو جائیں گے اور آپ جو ہے انٹینیٹ شیئرنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور جو آپ کے پیسے بننا شروع ہوں گے وہ پانچ ڈالر کے آن ورڈ بننا سٹارٹ ہوں گے تو وہ پانچ ڈالر آپ کے اس میں ایڈ ہو جائیں گے اب اس ایپلیکیشن کے تھوڑ آپ کو ویڈراؤ کیسے لینا ہے اس کے تین چار آپ کو سٹیپ فالو کرنے ہوں گے نمبر ون تو یہ جب آپ کا بیس ڈالر آپ کے جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ ویڈراؤ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے کہ آپ کو بائننس کے ایک اپلیکیشن ڈالرڈ کرنی ہے اس کا ایک اکاؤنٹ کرنی ہے اگر اس کا اکاؤنٹ آپ نے ابھی تک کرنی کیا تو اس کا لنگ میں نیچے دے دوں گا اب وہاں سے جا کے اکاؤنٹ کرنی کر سکتے ہیں بائننس کا اکاؤنٹ کرنے کے بعد اسی اپلیکیشن کے اندر جو ہے بائننس والٹ کا آپشن ہوگا تو آپ والٹ وہاں پہ جا کے کرنی گے wallet create کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اور application download کرنی پڑی گی وہ ہوگی jump task کے نام سے jump task کی application آپ download کریں گے اور اس پہ اپنا account create کریں گے account create کرنے کے بعد jump task کو آپ honey gain application سے connect کریں گے اور دوسری طرف آپ jump task کو connect کریں گے finance wallet سے تو آپ کو دونوں طرف jump task کی جو account ہے اس کو connect کرنا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے آپ withdraw دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے ہمارا withdraw کا process start ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ کو بائننس کی application download کرنی ہے اور اس پہ اپنا account create کر لینا ہے account create کرنی کے لیے میں آپ کو ایک نیچے referral link دے دوں گا اگر آپ اس referral link کے ثورت اگر آپ بائننس پہ اپنا account create کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو bonus مل جائے account بنانے کے بعد آپ کو بائننس application پہ wallet create کرنا ہوتا ہے جب آپ کو wallet create ہو جاتا ہے تو آپ کے سامنے اوپر دو option نظر آ رہے ہیں بائننس exchange اور بائننس wallet تو یہاں سے آپ easily switch کر سکتے ہیں wallet کیسے create کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ top left corner پہ click کرنے ہیں top left corner پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آئے گا اور یہاں پہ کچھ shortcuts آپ کے سامنے شروع ہو رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے binance wallet کا جو option ہے already یہاں پہ add ہوا ہے تو اس کو آپ کس طریقے سے add کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو binance wallet کا shortcut create کر لینا ہے اس کے لئے اب یہاں پہ edit پہ click کریں گے اب آپ کو میں جو ہے پرانے interface میں سمجھاتا ہوں کہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے آپ کو more پہ click کرنا ہوتا تھا more پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ edit پہ click کرنا ہوتا ہے edit پہ click کرنے کے بعد وہاں پہ بھی edit option ہے تو آپ کو وہاں پہ edit پہ click کرنا ہے edit پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نیچے shortcuts آپ کو نیچے شہر رہے ہوں گے تو اس میں binance wallet کے جو اوپر کونے میں چھوٹا سا پلس کا سائن نظر آ رہا ہوگا ہم اس پہ click کریں گے تو یہ binance wallet کا جو shortcut ہے یہاں پہ add ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم کونے میں اس کو done کر دیں گے تو یہ binance wallet کا shortcut create ہوگی ہم پیچھے جائیں گے اب یہاں پہ binance wallet کا shortcut create ہو چکا ہے اب آپ کو binance wallet پہ click کرنا ہے اور نئے interface میں آپ کو یہاں پہ binance wallet پہ click کرنا ہے binance wallet پہ آپ جو پہ click کریں گے تو آپ سیدھا جو ہے binance wallet کی creation process میں چلے جائیں گے اب آپ سے پوچھ رہے گے آپ کو binance wallet create کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو create wallet پہ click کرنا ہے create wallet پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ process start ہو چکا ہے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا wallet created 99% اس کے بعد جو ہے آپ سے یہ verification مانگی گا verification کے لئے سب سے پہلا آپ کو اپنے جو موبائل کا جو security key ہوتی ہے جو آپ موبائل unlock کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جو آپ patent draw کرتے ہیں یا پہ pin ڈالتے ہیں اپنا موبائل unlock کرنے کے لئے یا پھر اگر آپ کی موبائل میں تھا ہم اپریشن ہے تو اب وہ استعمال کرتے ہیں تو اب یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے اس کی through verification کرنی ہے اور ہو سکتا ہے جس جی میل آئی ڈے پہ آپ نے اپنا binance کا account create کیا ہوگا اس پہ آپ کو کچھ verification code بھیجا جائے تو اس verification code کے ذریعے سے آپ کو یہاں پہ verify کر دینا ہے اور process آپ کا complete جائے گا یہاں پہ wallet یہاں پہ created لکھا ہوا آگے ہے یہاں پہ wallet آپ کا create ہو چکا ہے تو یہ ایک تو یہ ہمارا step ہمارا complete ہوا کہ سب سے پہلے آپ کو بائننس کی application download کر کے اس پہ آپ کو sign up کرنا ہے اور اس پہ اپنا binance کا wallet create کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ binance wallet پہ click کرتے ہیں تو اب سیدھا جو ہے binance wallet پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے سامنے وہی دو option نظر آنا شروع ہو گئے ایک exchange کی window ہے ایک wallet کی window ہے تو اب easily یہاں پہ wallet exchange اور exchange wallet switch کر سکتے ہیں next آپ کو کیا کرنا ہے next آپ کو jump task پہ اپنا account create کرنا ہے تو میں آپ کو ایک نیچے link دے دوں گا آپ اس link پہ جائیں اور اس website پہ اپنا account create کر لیں اس website پہ جب آپ جائیں گے تو یہاں پہ ایک option ہوگا get the app on play store آپ وہاں پہ click کریں گے تو آپ سیدھا play store پہ چلے جائیں گے اور وہاں سے آپ application download کر کے وہاں پہ بھی sign up کر سکتے ہیں sign up ہونے کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک green circle نظر آ رہا ہوگا یہ basically آپ کی profile picture ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو click کرنا ہے یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس interface آئے گا یہ basically میں application use کر رہا ہوں تو یہ آپ کے سامنے application کا interface آ رہا ہے تو یہاں آنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ my wallet کا option ہے میں my wallet پہ click کرتا ہوں my wallet پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ add پہ click کرتا ہوں add پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ connect wallet پہ click کرتا ہوں اچھا مسئلہ یہ ہے جو issue مجھے face ہو رہا تھا جب میں jump task کو binance کے wallet سے connect کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے issue آ رہا تھا تو میں نے laptop پہ کیا ہے تو laptop easily ہو گئے تو اگر آپ کو mobile پہ issue آ رہا ہے اور آپ کے باس laptop یا desktop ہے تو آپ وہاں پہ جا کے wallet connect کر لیں تو یہاں پہ simply آپ کو connect wallet پہ click کرنا ہے اور جو computer interface ہوگا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا آپ کو یہاں پہ connect wallet پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو binance wallet پہ click کرنا ہے اور computer کا جو interface ہوگا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا ہوگا اب binance wallet پہ click کریں گے جیسے اب binance wallet پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک QR code نظر آنے لگے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو binance application پہ جانے ہیں binance application پہ جانے کے بعد binance wallet پہ click کرنا ہے binance wallet پہ جانے کے بعد یہاں پہ scan کا ایک option ہے یہاں پہ آپ کو scan پہ click کرنا ہے اور اپنے laptop پہ جو آپ کو QR code نظر آ رہا ہوگا اس کو simply یہاں سے scan کر دینا ہے scan کرنے کے بعد آپ کا جو jump task کا account ہے اور آپ کا جو binance wallet ہے وہ اب connect ہو چکے تو یہ دوسرا step ہمارا complete ہوا اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو jump task کو honey gain application سے connect کرنا ہے اس کے لئے again ہم اپنی profile picture یا green circle جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ click کریں گے اس پہ click کرنے کے بات یہاں پہ آپ کو my account ID نظر آ رہی ہوگی یہ code ہے لمبا سا آپ کو اس کو copy کرنے کے بعد آپ کو honey gain application پہ آ رہے ہیں honey gain application پہ آنے کے بعد آپ کو یہاں میں more پہ click کرنا ہے more پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ edit profile پہ click کرنا ہے آئی ایڈٹ profile پہ click کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ کو نیچے scroll ڈاؤن کرنے ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک سپیس دیا ہوا ہے یہاں پہ میں نے کوڈ آلیڈی ایڈ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ چینس کو آپشن آ رہا ہے آپ کے پاس چینس کو آپشن نہیں آئے گا آپ کے پاس ایک سمپلی بلینک سپیس آ رہی ہوگی آپ کو اس جم ٹاس پہ جو آپ نے مائی اکاؤنٹ آئیڈی کوپی کی تھی وہ یہاں پہ آکے آپ نے پیسٹ کر دینی ہے میں یہاں پہ چینس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ اپنے پرانا والا کوٹ کو ہٹا کے سمپلی جو میں نے ابھی کوٹ کوپی کیا تھا اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں یہ صرف آپ کو سمجھانے کیلک کر رہا ہوں میرا اکاؤنٹ آلیڈی کنیکٹ ہوا ہے تو یہاں پہ آپ نے ایڈ دا اکاؤنٹ پہ کلک کر کے آپ کا جو جم ٹاس کا اکاؤنٹ ہے اور ہنیگین اپلیکیشن ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گی تو ہمارا تھرڈ سٹیپ مکمل ہوا اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو دوبارہ سے جم ٹاس کے اپلیکیشن پر آنا है जم ٹاس کے اپلیکیشن پر آنے کے بعد دوبارہ سے آپ کو گرین سرکل پہ کلک کرنا ہے جو آپ کی پروفائل پکچر ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا نیچے کو hes siqouorb según کرنا ہے اور میariosوالٹ پہ کلک کرنے آپ کی مائیوالٹ پہ کلک کرنے کے بات یہاں پہ آپ کو والیٹ کی کے نام سے جو پر نظر آ رہا ہوگا آپ کو سمپلی اس کو کوپی کر لینا ہے اس کو کوپی کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ سے ہنی گین اپلیکیشن پر آنا ہے اب پروسس میں آپ کو آگے کا بتا رہا ہوں جب آپ کے بیس ڈالر ہو جائیں گے تو یہ جو آپ کی جو یلو لائن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور یہ جو زیرو پان ٹو پرسنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جب کمپلیٹ ہنڈیٹ پرسنٹ ہو جائے گا تو یہ اس طرح سے بلو ہو جائے گا بلو ہونے کے بعد آپ اس بلو والے اپشن پر جو ویڈرو کا اپشن ہے اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس دو اپشن آئیں گے پی پیل کا اور جم ٹاسک کا تو پی پیل والوں کے لیے تو کوئی پریشانی کے بات نہیں ہے وہ سمپلی آپ کو کسی بس آپ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی پی پیل میں ڈائریکلی ویڈرو لے سکتے ہیں لیکن چونکہ پاکستانیوں کے لیے ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے یہاں پہ پی پیل نہیں ہے تو آپ کو جم ٹاسک کے تھوڑھ اس کو ویڈرو کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم جم ٹاسک کے اپشن کو سلک کریں گے اور کنٹینیو کر دیں گے کنٹینیو کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہم نے ابھی والٹ کی جو کاپی کی ہے سمپلی اس کو آپ کو یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اس کو پیسٹ کرنے کے بعد آپ سے ایک ویریفیکیشن کوڈ مانگا جائے گا جو آپ کی جی میل آئی ڈی پہ بھیجا گیا ہوگا جس جی میل آئی ڈی پہ آپ کا ہنی گین کا اکاؤنٹ ہوگا اس جی میل آئی ڈی پہ آپ کو ایک کوڈ بھیجا جائے گا آپ کو سمپلی اس کوڈ کو یہاں پہ کوپی کر دینا ہے اور آپ کے جو پیسے ہیں وہ ویڈرو ہو جائیں گے تو یہ ہمارے چاروں سٹیپ مکمل ہوئے اب میں آپ کو جی میل آئی ڈی پہ اپنی جو میرا جو ویڈرو ہوا تھا اس کا بھی ایک آخری پروف دکھا دیتا ہوں جو مجھے ای میل ریسیب ہوئی تھی ہنی گین اپلیکشن کی طرف سے ویڈرو کرنے کے بعد تو یہ مجھے ای میل ریسیب ہوئی تھی ساتھ مہی جو میں نے آپ کو پہلے ڈیٹ دکھائی تھی ساتھ مہی کو میں نے ویڈرو کیا تھا اور ساتھ مہی کو ہی مجھے بائننس والٹ میں پیسے وصول ہو گئے تھے تو یہ ساتھ مہی کو مجھے اپنے جی میل آکاؤنٹ پہ ای میل ریسیب ہوئی ہے کانگریچولیشنز جو 21.72 جی ایم پیٹی جی ایم پیٹی ایک ٹوکن ہے 21.72 جی ایم پیٹی ایکویلنٹ ہے 20 ڈالر کے برابر یہ آگے پیچھ ہوتا رہتا ہے فلیکچویٹ ہوتا رہتا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ کے بائننس والٹ میں پیسے آ گئے ہیں اب آپ کو جو نیکس ٹیپ ہے وہ آپ کو بائننس والٹ سے اپنے پینک اکاؤنٹ میں پیسے نکال لیں یہ تھوڑا سر ٹریکی پروسس ہے اور اس کے لئے ایک لمبی ویڈیو چاہیے ہوگی اس کے لئے میں ایک نیکسٹ ویڈیو بناوں گا وہ ویڈیو اگر آپ جس وقت یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اگر اس وقت وہ ویڈیو اپلوٹ میں نے کر دی ہوگی تو اس کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو آئی بٹن اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو آپ ایزیلی وہاں پہ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بائننس والٹ سے اپنے بینک اکاؤنڈ میں پیسے کیسے ریسیو کرنے تو یہاں تک ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہوئی ہے اب نیکسٹ ٹیپ ہوگا ہمارا بینک اکاؤنڈ میں پیسے وڈرو کرنے کا تو اب تک کے لئے اتنا ہی آکر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور ہیلپ فل رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی کسی بھی ویڈیو سے آپ آپ اپڈیو ڈیو رہ سکیں اگر آپ کو کوئی بھی کوشن ہو تو آپ کو کامیٹ میں پوچھ سکتے ہیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ